موسیقی وَيَقُولُ هَا هُمُ مُحْتَرَهُمْ كِذَابِيًّا صدق اللہ علیہ وسلم وقت اُدرتا چکا جاتا رُبتا نہیں ہے اور دنیا میں کسی بھی کرنچی سے وقت کو خریدہ نہیں جا سکتا دنیا میں کوئی بھی تیندی سے تیندی چیز اگر چن جائے تو اُمید ہوتی ہے تو بارہ مٹ سکتی ہے لیکن جو لمبے جو گڑھیا جو بار ہمید جاتے ہیں وہ باہت مصطوق کرنی آتی ہیں ایک بڑا انسان پھر خواہش کرتا ہے کاس جوانی کا اٹھا ہے اور جوان آدمی دل میں کہیں اکساس ہوتا ہے نو جوانی کا اٹھا ہے پھر پیتا ہوا بجبن تب وہ دن سبی کی یادوں میں آتے ہیں کہ کیسا وقت تھا جب انسان پر کوئی بوجھ برڈن کسی کسی کی ذمہ داری نہیں تھی کتنے حسین اجام تھے لوڑان لیکن جو وقت بگت گزر جاتا ہے بہت سکتا ہے بگت کو بید ہی جائے گا کہ کچھ نصیب ہیں وہ لوگ جو انہوں نے بگت کو قیمتی بناتے ہیں اور بگت اللہ کے ہاں اس وقت قیمتی ہوتا ہے تب اس وقت سے ایمان حاصل کرتے ہیں وہ بگت اسلام سے بابستقی کے ساتھ بزرتا ہے وہ بگت اللہ کی فرمہ برداری اس کی لیتار شعاری کے ساتھ بسر ہوتا ہے کہ مقیمتی ہوتا ہے پر کل قیامت کے دن کسی بات کا اعلان کیا جائے گا فَأَمَّا مَنَقُوتِيَا كِتَابَهُمْ وہاں ایک کو دکھاتا کرتا ہے یہ دیکھو میں عزت آگیا فَأَمُنْهَا مُقْرَحُمْ فَأَمُوتِيَا كِتَابِيَا إِنِّي وَنَانْتُوْا أَنِّي مُلَابِنْ مُلَابِنْ مِنْسَابِيَا مِنْسَابِيَا مُجھے یقین تھا اس یقین کے ساتھ مَنِنْ بَقْ بِتَایا زندگی کے دن محاق کو گزارا وہ باقب بکڑیاں جو زندگی میں میں جیا تھا اس کو اس انداس میں میں نہیں ہوتا وَهُوَ فِي عِيشَتَرْ بَاقْدِيَا تو من جاہی زندگی میں ہوتا فِي جَنَّتِ عَالِيَا بُلَنْ بَاقْدِيَا وَطُوفُ عَذَادِيَا حد جس کے قریب ہوتا ہے اس وقت یہ بات دہت جائے گا قُلُو وَشْرَغُوا هَنِيئًا وِمَا أَسْلَقْتُمْ تِلْقَرْجَابِيَا اَبْخَاؤو وَبْحِيو خُشیل کے ساتھ وہ جو بیٹے وہ لمحے ہیں جو وقت تم بیدا کے آئے گا جو بڑیاں گذار کے آئے گا تو اس کے بدلے جو آمان تم نے آگے بیجے اس دنیا کے بیٹے ہو جائے گا اس کی بینا پر آج تمہارے نبیت سے اس تم دیکھے یہ وقت یہ وقت اگر دنیا مطین تھی بنا کے گذارا ہے بل کامی آدمی کی حاصل ہے اور اس کے برعکس اگر وقت گذار دیا ہے وقت تو گذار ہی جائے گا وقت تو اٹھتا تھوڑا ہے بل ہاتھ سے سرکتے چلی جاتے ہیں گڑیاں بیٹھتی چلی جاتی ہیں لیکن اگر اس وقت سے ایمان حاصل نہ کیا اللہ عز و جل کی فرمبرداری حاصل نہیں کی ہے تو اس کے برعکس میں اعلان بھی ہوگا کیونکہ وقت بچپن سے لڑکپن لڑکپن سے جوانی جوانی سے ادھر عمری ہمارا بیٹھ چکا اگر ہم چالیس سال کے ہیں چالیس سال تو ہم گذار چکے ہیں پچاس سال عمر ہے پچاس سال گذار چکے ہیں کل قیامت کے دن کہا جائے گا اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ کہ ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی ماہ و سال دیئے تھے لیل و نہار دیئے تھے تمہیں گھڑیاں پل زندگی کے ایام دیئے تھے اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ جو اس میں نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ کر لیتا ہے لیکن تم ویسے ہی بک گذار آئے ضائع کر آئے تم نے نہ ایمان حاصل کیا نہ اسلام کو اپنی زندگی کی زینت بنائی نہ اللہ عزبجل سے اپنے رشتے کو استفاد کیا ویسے ہی گزار آئے تو مقت نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ درانے والے بھی آئے تھے تمہیں اطلاع دیتے رہے خبر تمہاری سماعتوں سے ٹکراتی رہی تم نے فائدہ حاصل نہیں کیا فَزُوكُو فَسَاحْچَكُو فَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرُ ایسا ظالم جس نے وقت ضائع کر دیا اور اس وقت سے شرک حاصل کیا کفر حاصل کیا معصیت خریدی اللہ کی بغاوت اور سرکشی کو حاصل کیا ایسے ظالم کے لئے کوئی مدد کار نہیں ہے یہ نتیجہ جو وقت اچھا گزارہ کامیابی کا ہے جو وقت دنیا میں ضائع کر آیا اس کے لئے ناکامی ہوگی اس لئے بھائی یہ وقت بہت قیمتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے فرمایتا نعمتان دو نعمتیں ہیں مغبون فیہما کثیر من الناس اکثر لوگ ان دو نعمتوں کے بارے میں خسارے میں رہے گاٹے میں رہے وقت کے معاملہ میں انسان اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے معاملہ میں غفلت سے بھتا کیا آیا دو نعمتیں الصحہ والفراغ صحت تندرستی طبانائی قوت دوسرا اللہ عز و جل کا دیا ہوا وقت اس میں فراغت تھی انسان کے پاس وقت ایسا تھا کہ اس میں اللہ عز و جل کی فرما برداری کر سکتا تھا لیکن اس نے پرواہ نہیں کی اصل میں جب تک طاقت صحت جوانی رعنائی ہوتی ہے شیطان بسوسہ دیتا ہے ابھی جوانی کہاں جا رہی ہے ابھی تو ادھر ہی ہے ابھی یہ پل کب بیٹیں گے جوان آدمی کبھی سوچتا نہیں ہے جوانی ڈھل بھی جائے گی ایک قوت ہوتی ہے طاقت اور انسان زور آور ہوتا ہے اور زور آور ہونے کی وجہ سے جوانی کے نشے میں بعض دفعہ کسی بندے کو بندہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں اللہ کے سامنے جھگتا نہیں پس نہیں ہوتا اپنے آپ کو سر نبھو نہیں کرتا اس کے سامنے اپنے آپ کو سرندر نہیں کرتا جھگتا نہیں اور سمجھتا ہے کہ جوانی کی ایام یہ قوت یہ طاقت یہ صحت ابھی تو ہے کب جانے والی ہے کن علم نہیں ہو پاتا کہ کب بالوں کی سیاہی سفیدی میں بدلتی چلی جاتی ہے کب جسم کی رعنائی چہرے کے اوپر یہ شادابی جوانی کی کب جنیوں میں بدلتی چلی جاتی ہے کب قوت زوف میں تبدیل ہو جاتی ہے علم نہیں ہو پاتا اور نہ ہر شخص اپنے ماضی کو پلڑ کر دیکھے وہ سمجھتا ہے کہ یہ قوت یہ جوانی کب ختم ہوگی لیکن وقت بیٹ جاتا ہے تم ہاتھ ہاتھ سے سرک جاتے ہیں اور انسان جب پلڑ کر دیکھتا ہے تو جوانی بس یاد آتی ہے اب زوف ہے کمزوری ہے نہ توانی ہے وہ وقت اہم تھا اور آج جو جوانی کے عالم میں ہیں اس وقت کو ضائع نہ کیجئے گا یہ ایام لوٹ گئے پھر واپس نہ پلٹیں گے یہ وقت بیٹ گیا پھر نہیں لوٹ گیا رہے گا اللہ اکبر صحت طوانہ ہی جب تک ہوتی ہے انسان طاقت کے ساتھ بھاگ دوڑ اپنے پھر زندگی کے امور میں سرگرم ہوتا ہے لیکن ہماری بھاگ دوڑ دنیا کے لئے دنیا کی اسائشوں کے لئے دنیا کے اسباب کے لئے ماری تکوڑ و سٹرگل اسی بھی نہ پر ہوتی ہے یہ جوانی اور صحت ہم نے دنیا کی نظر کرتی ہے میں نے بھی لیکن یہ ناکامی کی بات ہوگی اللہ عز و جل نے یہ صحت اور یہ فراغت دی ہے یہ اپنی فرما برداری کے لیے دی ہے تاکہ انسان اس سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آجزی اختیار کرتا ہوا اس کو قیمتی بنا لے یہ صحت اور جوانی میں خود کبھی آئینے میں دیکھتا ہوں تو بڑا قریب ہو کر اپنی جل کو دیکھتا ہوں کہ کب تلک اور کل تک یہ شداب سی جلس آجزی سلوٹے بڑھ گئی ہیں میں کبھی رہ گزرتے ہوئے کسی بوڑے انسان کو دیکھتا ہوں جس کے ہاتھ میں لاتھی ہوتی ہے اس کے ماضی کو متکتا ہوں کبھی یہ بھی جوان رانہ تھا کبھی یہ بھی طاقتور اور زوراور تھا لیکن آج زوف کا یہ عالم ہے کہ وہی قدم اس جسم کو اٹھانے سے انکار کرتے ہیں آج کفیت یہ ہے کہ بدن اتنا ضعیف اور کمزور ہو گیا سڑک پار کرنی ہونا تین مرتبہ ادھر دیکھتے ہیں پھر ادھر دیکھتے ہیں اور پھر پار کرتے ہوئے پھر بھی جی گبراتا ہے کہیں کوئی جوان جوانی کے زور میں بڑی تیزی سے گزرتا ہوا مجھے ٹکر نہ لگا تھے کیونکہ اس پہ جوانی ہے اس کو آج پرواہ نہیں کل مجھ پہ جوانی تھی اِلَّا مَا رَحِيمَ اللَّهُ مجھے بھی پرواہ نہیں تھی وقت تو بیت جائے گا لیکن ہاں یہ یاد رکھیے گا جس نے اس صحت اور جوانی کے وقت کو اللہ کی فرما برداری میں گزارا اگر زوفہ بھی گیا نا تو مالک بڑا قدردان ہے بہت قدردان ہے ایک دیڑھو مر شخص مجھ سے سوال کرنے لگا اور کہتا ہے کہ عدیث سنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب انسان مسجد کی طرف آتا ہے نماز پڑھنے کے لئے تو وہ پیدلانے والے کو اللہ عز و جل عجر اتا فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان مسجد کی طرف آتے ہیں قدم اٹھاتے ہیں وہ قدم لکھے جاتے ہیں باوضو چلتا ہے مسجد کی جالی درجات بلند ہوتے ہیں گناہوں کو مٹایا جاتا ہے تو کہنے لگا کہ کاری صاحب اب وہ طاقت نہیں رہی اب جسم کمزور ہو گیا پیدل آنا مشکل ہو گیا ہے اب میں موٹر سیکل پہ آتا ہوں تو میرے قدموں کا کیا بنے گا ایک فکر تھی نہ کہ جب تک طاقت تھی لکھا جاتا تھا اب وہ طاقت نہیں رہی پیدل آنے پہ قادر نہیں رہا میں تب میں کیا کروں میں کہا آپ نے فکر نہ کریں امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نکل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحت میں تندرستی میں قوت کے ایام میں اللہ کی عبادت و بندگی کرتا ہے پھر جب زوف آ جاتا ہے بیمار اور لاچار ہو جاتا ہے اب بیسے نہیں کر پاتا ہے تو اللہ عزیز و جل فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اب وہ بیسے عمل نہیں کر سکتا جیسے جوانی میں کیا کرتا تھا صحت میں کیا کرتا تھا طاقت میں کیا کرتا تھا اب بیسے نہیں کر سکتا اب تو کمزوری کی وجہ سے اگر انسان پہلے کھڑا ہو کے نباز پڑتا تھا اب بیٹھ کے پڑتا ہے پہلے چل کے آتا تھا اب چل کے آنے پہ قادر نہیں تو اللہ عزیز و جل فرشتوں کو یہ بات کہتے ہیں اس کی آج کی قفیت نہیں لکھنی آج پڑتا ہے ویسے ہے زوف میں بیماری میں کمزوری میں عمر کی ڈل جانے کی قفیت میں قوتوں کے زائر ہونے پر لیکن لکھنا ایسے ہی ہے جس طرح جوانی میں کیا کرتا تھا مالک بہت قدردان ہے لیکن جس نے اپنی جوانی کو اپنی قوت اور صحت کے ایام کو قیمتی بنایا ہے اس کے لیے یہ نبیت ہے کہ اللہ عزیز و جل بعد میں زوف میں بھی عمل کو اسی طرح طاقت اور طوانائی کی قفیت میں لکھتے ہیں جب یہ میں نے بات سنائی اس کو او دھیڑ و مرشق بڑا جذباتی ہو کے کہنے لگا سونے ربہ میں تیرتے قربان جاؤں یہ الفاظ اس کے جذبات کی غمازی کر رہے تھے کہ جب طاقت نہ رہی تو انہیں پھر بھی قدردانی کی ہے میرا مالک کتنا کریم مالک ہے زندگی کے اہی شام یہ وقت اہم وقت ہے ایسا نہ ہو بیٹ جائے اور بیٹ جائے اور انسان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہ آئے اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے گریمت جاننا پانچ چیزیں بڑا پیسے پہلے جوانی کو کیسا نہ ہو کہ بھئی جوانی ہے طاقت ہے قوت ہے اس کو ضائع کر دو نہیں اللہ کی فرما برداری حاصل کر لینا ایمان اللہ عز و جل کی اعتاعت اس جوانی میں اس قیمتی متع کو لے لینا ورنہ جب بڑا پا آتا ہے وہ قوتیں سلم ہو جاتی پھر انسان کچھ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر پاتا اور میں بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جاننا بہت سے بیمار ایسے ہوتے ہیں خواہش کرتے ہیں کہ کاش یار ہم بھی اب کھڑے ہیں بیٹھے ہیں نماز اب کھڑے ہونے ہونے پر قادر نہیں پڑھنے پر جی چاہتا ہے رب کی بار کا میں سجدہ ریس ہوں لیکن اب بیماری کے عالم میں بیسا ہونی پاتا ہے فرما بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جاننا اللہ جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں وہ ضرور کھڑے ہو کر نماز پڑھیں جو اللہ عز و جل کی بندگی جوانی میں کر سکتے ہیں وقت بیٹھنے نہ پائے وقت بیٹھ گیا پھر کبھی اللہ کی طرف پلٹنے کی کیفیت ہوئی وقت واپس نہیں لوٹے گا انسان ماضی میں پلٹ کر صرف دیکھ کر حسرت کا ہی اظہار کرے گا بیماری سے پہلے صحت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنیمت جاننا مصروفیت سے پہلے فراغت کو جب انسان مصروف ہو جاتا ہے تو اس وقت وقت ہی نہیں ہو پاتا اور فرمایا آپ علیہ السلام نے مال غرب محتاجی سے پہلے تبنگری کو مالداری کو غنیمت سمجھنا اللہ عز و جل نے جو اسباب وسائل دیئے ہیں انہیں اسباب وسائل کو اللہ کے لئے خرچ بھی کرنا ایسا نہ ہو ایک وقت آئے اسباب وسائل ہما وقت ایک جیسے ہی رہیں ممکن نہیں ہے کبھی ازمائش آتی ہے انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے واپس نہیں رہتا انسان خائش کرتا ہے آرزو کرتا ہے آج ہو تو میں خرچ کروں اللہ کی بارگاہ میں یا مال نہ رہے یا وقت نہ رہے ایک کام ہو جائے اس وقت انسان خائش کرے رب لولا اخرتنی الہ اجل قریب فَأَصَدَّقَ وَأَقُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ اے میرے پروردگار تھوڑی سی محلت دے دے تھوڑی سی محلت تو انہیں مجھے تھوڑی سی محلت کیوں نہیں دی تھوڑا سا وقت اور دے دے تیری رحم سادقہ کروں نیک ہو جاؤں گا میں لیکن جب وقت بیٹ جائے پھر کچھ نہیں حاصل ہو پائے گا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت چانے یہ پانچوی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمائی دیکھیں کتنے افراد ہیں جو ہمارے سامنے ہمارے ہاتھوں سے جوانی میں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ابھی زندگی اور موت کا یہ تسلسل جاری ہے مدشتہ سال جب میں درس دینے آیا کل کی بات معلوم ہوتی ہے لیکن وقت ایسے بھی تھا گزرتا گزرتا ایک سال گزر گیا اور سال گزرا نہیں ہماری زندگیوں سے ایک سال کم ہو گیا ہے اور مدشتہ سال جب میں آیا تھا تو اسی دن مجھے بتایا گیا کہ ایک دن پہلے ایک نوجوان یہاں سے درس سننے کے بعد واپس پلٹا راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا بلکل نوجوان تھا بیس بائیس سال کا اور وفوت ہو گیا وقت کب بیٹ جائے زندگی کب اس کی شام ہو جائے اور مماؤس سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو غنیمت جانو نہ جانے کس گلیم زندگی کی شام ہو جائے اور کتنے افراد ہوں گے جو جانے کے بعد اس دنیا سے بیٹنے کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ بات کہیں گے ربنا ابسرنا وسمعنا فرجنا نحمل صالحا پروردگار ہم نے دیکھ لیا ہم نے سن لیا ہمیں یقین آ گیا ہمیں دنیا میں واپس لٹا دے اب ہمیں یقین آ گیا ہے پہلے نہیں آ رہا تھا اب آ گیا ہے دنیا میں واپس بیچ دے ہم دری فرما برداری کرنا چاہتے ہیں لیکن جو وقت گزر گیا واپس نہیں لٹا ہے لمحات جو بیٹ جاتے ہیں نہیں واپس آتے ہیں اس لیے اس سے پہلے کہ یہ زندگی ختم ہو جائے میرے نوجوان بھائی عمر ڈلی ہوئی قیفیت سے گزرنے والے اور عمر ڈل چکی جن کی بالوں کی سفیدی اصل میں یہ ساری باتیں ہمیں نا اطلاع دینے آتی جوانی جب ڈل جاتی ہے وہ خبر دیتی ہے کہ اب آپ کی قوت بیسے نہیں رہی ہے اور جب وہ دیڑ عمری ڈل جاتی ہے اور آگے پھر زوف آتا ہے تو یہ چہرے کی جھرییاں یہ قوتوں کا زائل ہونا یہ جسم کا نا طوا ہونا ہمیں اطلاع دیتا ہے بھئی آپ کی زندگی کی شام ہوا چاہتی ہے اب گھر لوٹ جاؤ جس طرح شام ہو رہی ہو اور مسافر گھر کی طرف لوٹ رہا ہو تو وہ گھر کی طرف لوٹتا ہے راست میں جتنے بردی دل کو بہلانے والے کھیل قود کی قیفیت ہی کیوں نہ ہو وہ نہیں رکھتا راستے میں بھئی شام ہوا چاہتی ہے لوٹ جائیں گھر کو اس لیے جن کے عمرڈ ڈھل چکی ان کے تو شام یقینی ہے باقی دو بہر کو کسی کی شام ہو جائے تو مالک کے قانون میں ہم کسی کو نہیں جانتے اس لیے اسی قفیت میں ہمیں اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرنا ہے مالک کی طرف لوٹنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا تھا کہ ای المؤمنین اقیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنوں میں سے سب سے دانشمنٹ فہم و فراست والا کون ہے فہیم اور ذہین آدمی کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اکثر ہم للموت ذکرہ ان میں سے وہ ہے جو موت کو اکثر یاد کرتا ہے موت کو یاد رکھتا ہے وہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنے دانشمنٹ ہیں ہم کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں فہیم اور ذہین اور اقل مند اور دانشمنٹ ہیں اور میں ان مومنوں میں سے جو زیادہ موت کو یاد کرتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دکھا یہ ترغیب بھی دی ہے لوگوں اکثر موت کو یاد کیا کرو جو لذتوں کو توڑ دینے والی ہے لذتوں کو توڑتی ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہارا جی دنیا میں اس قدر نہ لگ جائے کہ آخرت کو فرموش کر دو تم دنیا کے اتنے دلدادہ نہ ہو جاؤ کہ تمہاری آخرت یاد ہی نہ رہے ہیں اور دانشمنٹ وہ جو موت کو اکثر یاد کرتا ہے اور فرما دانشمنٹ وہ ہے جو موت کے بعد کے وقت کے لیے بڑی احسن اچھی تیاری کرنے والا ہے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو بندہ آنے والے وقت کی پلاننگ پہلے سے کرتا ہے پہلے کے لیے پروگرام بناتا ہے پہلے سے اپنے معمولات کو ڈی سائیڈ کرتا ہے وقت آنے والا ہوتا ہے اور بر آدمی سیزن کے آنے سے پہلے سیزن کی تیاری کرتا ہے کسی کے گھر میں کوئی فنکشن ہو اس فنکشن سے پہلے پوری تیاری کی جاتی ہے یہ موت ہی ایسی موت ہے جس کے بعد تو منزلیں بہت دور کی ہیں بہت دور کی سفر بڑا پرکٹن ہے کٹنائیوں سے بھرا ہوا لیکن نہ مجھ پہ کچھ اثر ہوتا ہے دلوں کی سکتی کا شاید عالم یہ بڑھ گیا ہے کہ کیفیت جو ہے نا وہ دل کی سکتی کی وجہ سے یاد نہیں رہتا میں اس کے لئے جو تیاری کرنے والا اور یقین کریں وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی تیاری کی جنہوں نے اس وقت کو قیمتی بنایا جن کی زندگی واقعی قیمتی تھی ان کی عجب قفیت تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل الخلائے کی بادل انبیاء انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرہ میں زندگی گزر گئی عمر ڈھل چکی دنیا سے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے تو کیا کہتے ہیں میرے الہاں میرا کیا بنیں گا میرے پاس نیک عمل ہی کوئی نہیں گرے عمل بہت سے ہیں فرما برداری کی اطاعت اور اطاعت و فرما برداری کی پونجی بہت قلیل ہے یہ کون کہہ رہا ہے کون ہے اور جس کو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی بشارت دیتے ہیں جو نبیل اسلام کے ساتھ ہر جگہ میں ساتھ ہوتا ہے اور اللہ عزیزہ و جل کو یہ ساتھ اتنا پسند آتا ہے کہ نبیل اسلام بارہا یہ کہتے پھلا مقام میں تھا میرے ساتھ عبو بکر تھے ساتھ عمر تھے رضی اللہ فلان جگہ میں میرے ساتھ عبو بکر اور عمر رضی اللہ بارہا ذکر کرتے اور اللہ عز و جل کو یہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو پھر بھی صاحب جو ہیں دونوں صاحبین صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نبی الاسلام کے ساتھ روضہ تم ریاض الجنہ کے اندر استراحت فرما ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کئی فہالی یا الہی الہ میرا کیا بنے گا اور جنہوں نے وقت بہترین گزارا ان سے بڑھ کر کس کا وقت قیمتی ہو سکتا تھا جن کا مطمئن نظر ہی رب کی رضا تھی جن کا مقصود حیات ہی اللہ کے دین کی سربلندی تھی اور کچھ نہیں تھا ہم تو ان کی دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کی محبت یا دنیا کی کیفیات دور تک دکھائی نہیں دیتی زندگی کے آخر علم ہے ام المؤمنین اماری آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ سلوات اللہ علیہ پوچھا جب میرے آقا اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو کفن کتنا پہنایا تھا یہ تین چادریں تھی اپنے آپ کو دیکھا یہ دنیا ہے دنیا کے ساتھ ان کا کتنا تعلق تھا کہا یہ چادر یہ اس کو پرانی ہے دھو کر ساتھ اور شامل کر کے اس کے ساتھ ہی مجھے کفن دے دینا دنیا تو کٹھی کوئی نہیں کی انہوں نے دنیا کے لیے تو جیئے نہیں وقت قیمتی تھا بہترین تھا شاندار ان کا وقت تھا لیکن اس کے باہ وجود کہتے ہیں میرا کیا بنے گا اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے حقیقی بات ہے کچھ نہیں ہے دامن خطاؤں سے برا ہے معصیتوں سے لتھڑے ہوئے سر سے پاؤں تک خطا ہی خطا ہے اور ہمیں فکر ہی کوئی نہیں نہ بیتے ہوئے لمحوں کی ہمیں فکر ہے جو بیت رہے ہیں نہ اس کی ہم کو فکر ہے پر وہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہمارا کیا بنے گا اگر ہم میں سے آج کسی کی موت کا وقت سر پہ آکے کھڑا ہو جائے کبھی سوچا ہے کیا بنے گا ہمارا اور وہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارا وہ کہہ رہے ہیں کیا بنے گا ہمیں وقت اس کو جاننا چاہیے اہم ترین چیز ہے زندگی ہے ہی ان لمحات کا نام ہے جسم اور روح کے اتصال کا نام ہے زندگی جسم اور روح کا نام ہے اور یہ چلتے ہوئے سانسوں کے تسلسل کا نام ہے یہ بیٹتے ہوئے لمحوں کا نام ہے بس تب جسم سے روح جدا جس چلتی ہوئی گڑی جو ہے وہ رک جائے گی بس ان لوگوں کی کیفیت جنہوں نے وقت قیمتی بنایا پھر بھی حسرت ہمیں پرواہ نہیں پرواہ نہیں چاہیے امام مسلم نے اس عدیس کو نقل کیا ہے ختم کب کرنا ہے امام مسلم نے اس عدیس کو نقل کیا ہے سیدنا ہنزلا وسیدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی الاسلام کے کاتبوں میں سے تھے یعنی آمہ آدمی نہیں تھا خاص آدمی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تعلق ہے لما جا رہا تھا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئے پوچھا آتے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انزلا رضی اللہ تعالی عنہ کیسے ہیں آپ کہا ابو بکر انزلا تو منافق ہو گیا ہے کہا سبحان اللہ انزلا آپ کیا کہتے ہیں کیسی بات کہہ دی آپ نے سیدنا انزلا رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جب ہم آپ لئے اسلام کی میں مجلس میں ہوتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا ذکر کرتے ہیں جنت کا جنت کی رانائی کا اس کے خوبصورتی کا اس کے اندر اللہ عز و جل کی جانب سے نعمتوں کا جب ذکر ہوتا ہے وہ کہا کہ میں اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہوں جس طرح اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے سامنے ہو یعنی کفیت یہ ہوتی رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں لیکن اب آپ لئے اسلام کی مجلس سے اٹھ کے گھر جاتے ہیں بی بی بچوں میں مسئول ہوتے ہیں وہ کھیتی باڑی کام کاج میں جاتے ہیں بہت سی باتوں کو بھول جاتے ہیں یاد نہیں رہ پاتا وہ کفیت کیا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں کہ واللہ ہم بھی ایسا ہی محسوس کرتے ہیں پھر نبی الاسلام کے پاس یہ دونوں ساتھی نبی الاسلام کے پاس آئے تو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنزلہ منافق ہو گیا ہے آپ الاسلام نے بڑے پیار سے دیکھا حنزلہ رضی اللہ آپ الاسلام کے ساتھی ہیں کاتبِ بحی ہیں اور قریب کے ساتھیوں کو بندہ بعض دفعہ بہت اچھی طرح جانتا ہے اور آپ الاسلام اپنے مخلص ساتھیوں کو تو جانتے ہی تھے کہاں حنزلہ کیا بات ہے آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں آپ جنت کا جہنم کا ذکر کرتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہوں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن جب اپنے گھر میں کاروبار میں نظامِ زندگی میں کتی وڑی میں جاتے ہیں بھول جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر جو حالت میری مجلس میں تمہاری ہوتی ہے اگر ہر وقت یہی حالت تمہاری ہو تمہارے بستروں پر تمہارے چلتے ہوئے بزاروں میں ایک فرشتے تمہارے ساتھ آکے مصافہ کریں لیکن حنزلہ وقت وقت کی بات کبھی وہ وقت ہوتا ہے کبھی ایسا وقت ہوتا ہے لوگوں کی یہ یہ وہ قاتبِ وحی اللہ عز و جل کے ہاں نبی الاسلام کے انتہائی قریب کے ساتھ ہی لیکن کیا سوچتے ہیں یا کیا تقابل کرتے ہیں کیا ان کی فکر ہے کیا ان کی سوچ اور تدبر اور تفکر کی قفیت ہے ایمان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا کہ وہاں قفیت کیا ہے گھرمی قفیت کیا ہے آپ الاسلام کی مجلس میں ایسا ہوتا ہے وہ اپنے ایمان پہ سوچتے ہیں اپنے اسلام پہ سوچتے ہیں جن کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں لا تمثن لار مر رآنی اور آمر رآنی یہ وہ سعادتوں کی بلندی کی بات ہے جو ان کے نصیبہ میں تھی لیکن فکر کتنی تھی ان کو کہ یہ وقت گدر گیا ہے کہیں ہندلہ اندر سے خالی تو نہیں ہو گیا اور آپ فرمارے نہیں یہ وقت وقت کی بات ہے اس ادھیس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ بندے کو اپنے آپ کی فکر کرنی چاہیے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے اپنے آپ پر غور و فکر کرنا چاہیے میں کہاں کھڑا ہوں کس حالت میں کھڑا ہوں کسی ایمان کی کیفیت میں کھڑا ہوں میرا اللہ سے تعلق کتنا ہے میں رب کی وفاؤں میں زندگی کتنی بسر کرتا ہوں اور اللہ کی مصیت اور نافرمانی کہاں تک میری زندگی کا حصہ ہے یہ سوچنا چاہیے دوسرا اس حدیث سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ زندگی میں وہ وقت بہت قیمتی ہے وہ وقت بہت قیمتی ہے جو دین کی مجلس میں گزرتا ہے جو دین کی مجلس میں گزرتا ہے وہ وقت قیمتی ہے کیونکہ دین کی مجلس ہی ایسی مجلس ہے جس میں بیٹھ کر ایمان میں حلاوت پیدا ہوتی ہے بعض دفعہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بعض دفعہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں یہ باہر کی مجلس میں نہیں ہو پاتا ہے جہاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے وہاں یہ کیفیت ہوتی ہے اس لئے ہمیں زندگی میں ایسی محافل ایسی مجالس اس کا ضرور حصہ بننا چاہیے جو ہمارے ایمان کی حلاوت کا باعث بنیں جو ہمارے لئے اللہ کے تقرب کے ان لمحات کو ہمارے لئے آخرت کا شاندار زخیرہ پناتے ہیں جہاں کو مجلس اور محفل ہو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کو ملیں وہاں ہمیں ضرور وقت قیمتی بنانا چاہیے وقت تو گزر جائے گا بھئی وقت تو گزر گیا گزر جائے گا لیکن قیمتی وہ ہوگا جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے پہ اور اس پر عمل کرنے پہ جو وقت گزرا ہے وہ گڑیاں قیمتی ہیں وہ رات قیمتی ہیں جہاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور آج کے رمضان و مبارک کی کیفیات میں اور اس کے راتوں میں قرآن کی نسبت خاص ہے ویسے تو قرآن وہ اس حوالے سے بھی ہما وقت اپنے لیے اپنی برکات کے ساتھ جو اللہ نے اس کے ساتھ وابستہ کر رکھی ہیں ہمارے لیے اس وقت کو بڑی قیمتی بنا دینا کا باعث ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں کیونکہ اللہ کے فرشتے بھی اترتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے سیدنا اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں ایک رات کا وقت تھا رات کے لمحات تھے میں مصحف کھول کر قرآن مجید کا نسخہ کھول کر سورة الباقارہ کی تلاوت کر رہا تھا اور قرآن جوید میں پڑھتا رہا کمرے کی حیعت یہ تھی کہ میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا میرے قریب تھوڑی دور میرا بیٹا چھوٹا یہیہ سویا ہوا تھا اور اس کے آگے دروادے کے پاس گھوڑا میرا بندہ ہوا تھا قرآن مجید پڑھتے 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 یہ وقت یہ رات کی گھڑیاں یہ لمحے بیٹھتے رہے میں نے اچانک محسوس کیا کہ گھوڑا کچھ مستعرب ہے بے قرار ہے میں پڑھ رہا تھا اس کا استراب بڑھتا چلا گیا وہ اچھلنے لگا مچھلنے لگا میں رکا اس کی اچھل کود کی وجہ سے کہیں میرے بیٹے یہیہ کو نقصان نہ پہنچے جب میں رکا چند لمحوں میں گھوڑا بھی اپنی جگہ پہ تھم گیا میں نے پھر پڑھنا شروع کر دیا وہ پھر مچھلنے لگا پھر مر رکا پھر وہ اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا پھر میں نے پڑھا پھر وہ مچھلنے لگا میں نے محسوس کیا کہ میرے پڑھنے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے بار المکافی قرآن مجید میں سورة البقرہ کی تلاوت کر چکا تھا وہ سب بند کیا دیکھوں معاملہ کیا ہے اپنے گھر کے آنگن میں آیا میں نے کیا دیکھا فَإِدَاهِيَ مِثْلُ الظُّلَّهِ اچانک میرے گھر کے آنگن کے اوپر آسمان کی طرف ایک سائبان ستا فیہا مصابی کَعَمْسَالِ الْفِيْهَا کَعَمْسَالِ الْمَصَابِيَ اس میں چراغ ہی چراغ تھے بڑا دل فرعب منظر تھا دل کو نبھانے والا بڑا دیدہ زیب منظر چراغ سائبان کے اندر یہ اس وقت کی بات ہے جب ہر گھر میں ایک چھوٹا سا دھیا ہوتا تھا ٹمٹے ماتی روشنی ہوتی تھی وہاں اس وقت کتنے ہی چراغ ہوں اور تھوڑی سی جگہ پہ یہ تو اس دور میں ممکن نہیں تھا متکتا رہا اس کو دیکھتے رہے اس کو اور پھر معسوس کیا کہ یہ سائبان یہ چراغہ میرے گھر کے آنگن کے قریب تھا پھر آہستہ آہستہ آسمان کی وسطوں میں گم ہو گیا جب تک نگاہوں سے اوجل نہیں ہوگا میں دیکھتا رہا اس کو میں صبح فجر کی نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد عرص کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قرآن بڑھ رہا تھا گوڑا مچلنے لگا میں رکا وہ تھما میں نے پھر پڑھا وہ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر پڑھنے لگا میں نے ایک چراغ دیکھے سائبان دیکھا عجب قسم کا منظر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسید رضی اللہ تعالی تمہیں معلوم ہے وہ کیا تھا کہا اللہ اعلم ورسول اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں مجھے علم نہیں یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیرے قرآن کی آواز کو سن کے قریب آگئے تھے وَلَوْ كَرَأْتَ لَأَصْبَحْتَ يَنْدْرُ النَّاسُ اگر تُو پڑھتا رہتا یہاں تک کہ تُو صبح کر دیتا فرشتے قرآن سنتے رہتے وہ نہ جاتے یہاں تک کہ لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھتے وقت کتنا قیمتی ہے جس کے لئے اللہ عز و جل کے فرشتے اترتے اللہ عز و جل کے و مقدس فرشتے اترتے آج ہمارے گھروں میں ایک قرآن کی آواز ماند پڑ گئی آج ہمارے گھروں میں قرآن کی آواز نہیں گھنجتی پہلے وقت تھا ہمارے والدین دادہ دادی صبح اٹھتے مصطف کھولتے قرآن پڑھتے تھے مجھے یاد ہم چھوٹے تھے والدہ ماجدہ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ فجر کی نماز کے بعد اپنے بستر پر قرآن مجیز کا نسخہ کھول کے پڑھنا شروع کر دینا اور ساتھ ساتھ ہمیں آواز دینے کہ نماز ہو گئی ہے اٹھ پا وہ انتوں سے بھی پڑھنو نماز ہم پانچھے سال کے تھے ہماری جو آنکھ اپنی والدہ کے قرآن کی آواز سن کر کھلا کر دی تھی ضرورت ہے اس بات کی گروں میں قرآن کی آواز آنی چاہیے وقت اہم ہے رکتا نہیں گزرتا چلا جاتا ہے اس کو ہمیں نقیمتی بنانا ہے اسلام کے ساتھ ایمان کے ساتھ اللہ عز و جل سے وفا کے رشتے کے ساتھ اللہ عز و جل ہمارے حال برہم فرمائیں ہمیں اپنا وقت کیمتی بنانے کی مالک ہمیں توفیق اطاف فرمائیں اللہ عز و جل ہمیں وقت بھی بربادی اور ایسا وقت کا زیادہ جو ہمارے لئے دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث ہو اللہ عز و جل اس سے ہمیں بچنے کی توفیق اطاف فرمائیں صحت عافیت ایمان کے ساتھ لمبی زندگی اطاف فرمائیں اسلام پر ایمان پر توحید پر زندگی اسی پر مرا خاتیمہ فرمائیں دنیا آخرت کی رحمتیں براکتیں آسانیہ عزتیں و مالک مر مقدر میں فرمائیں دنیا آخرت کے دکھ تکلیفیں پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک الملک ہمیں محفوظ فرمائیں و آخر دعوانا